سلام المسیح سب لوگوں کو اور میں ہوں ایک مرتید آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ قرآن میں عورتوں کو کس نام سے بولایا گیا ہے قرآن کی سورہ الواقع کی آیہ نمبر سنتیس قرآن کی سورہ الواقع کی آیہ نمبر سنتیس کہتی ہے اربن اترابا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میجر سکالرز نے اس کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا ہے سکالر کہتے ہیں اپنے شہروں کی آشک پیار دلانے والیاں پیار دلانے والیاں یہ بھائی کہہ رہے ہیں شیخ الحند محمود الحسن کافی قریب پہنچ گئے ہیں ہم آل ریڈی پیار دینے دلانے والیاں بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد بتا رہے ہیں تفہیم القرآن سید ابو المعدودی کیسے کہتے ہیں اپنے شہروں کی آشک یہ سارے کے سارے جو ٹرانسلیشنز ہیں یہ انہیں بہترین سی ٹرانسلیشنز کرنے کی کوشش کی ہیں لیٹس سی کہ عربن جو ورڈ ہے جو لفظ ہے وہ عربی کی لغت میں کلاسیکل عربی کی لغت میں اس کا کیا مطلب ہے اس کے لیے ہم جاتے ہیں اپنے ارلی سکولرز کے پاس یہ ہمارے ایک ارلی سکولر ہیں جناب حضرت امام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابیبکر السایوتی انہوں نے سن نو سو گیارہ ہجری میں دیکھا ہم پیچھے پہنچ گئے ہیں all the way back to the early classical area اس میں انہوں نے ہمیں اس لفظ کا مطلب بتایا ہے صفحہ نمبر 69 پہ صفحہ نمبر 69 پہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں سورہ واقعہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ آیہ نمبر 37 عربن اترابہ تھوڑا سا اور زوم کر دیتے ہیں شاید ذرا اچھ طریقے سے پڑھا جائے فون پہ بھی اور یہ بتاتے ہیں کہ according to مفسرون مفسروں کے مطابق وَأَحْلُ الْلُغَة اور جو لغت کے اہل لوگ ہیں کون سے الالعرب جو کہ عربی ہیں جمال عربات عرب کے آس پاس کے رہنے والے سارے عربی لوگ ہیں جو لغت کو جانتے ہیں جو لغت کے مفسرین ہیں جن کو ہم بڑے بڑے سکولرز کہتے ہیں مفسر کہتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں کیا کہہ رہا ہے الکہبہ الکہبہ کا مطلب کیا ہے رنڈی گشتی میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا لوگو یہ آپ کے اپنے سکولرز کہہ رہے ہیں سو میری سوال ہے کہ اگر آپ اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ایک خدا ہے تو کس طریقے سے آپ اپنی بہن کو ماں کو یا بیٹی کو یا بیوی کو الکہبہ کہبہ یعنی کہ گشتی یا رنڈی کے نام سے کسی کو پکارنے دیں گے کیا اللہ کوئی اچھا لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا کیا اللہ کے پاس عربی الفاظ کی کمی تھی کہ اس نے اس قسم کا لفظ استعمال کیا جو کہ عربی کے لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے گشتی یا رنڈی میری بات پہ یقین نہیں آتا تو اب میں ایک اور ویڈیو پلے کرنے لگا ہوں جو کہ ایک ایربک سپیکر دکھا رہا ہے اور وہ ساتھ میں ہس بھی رہا ہے کہ جب آپ یہ بات کسی سے کرو گے تو وہ آپ کو آئیں بائیں اور شائیں بولے گا اور آپ کو بولے گا کہ آپ کو ککھ نہیں پتا لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو امب کا پتا نہیں ہے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم لوگوں سے بات کرنے ان کی ماں کو ان کی بہنوں کو ان کی بیویوں کو اللہ رنڈی اور گشتی بلا رہا ہے واشت ویڈیو نیکسٹ بخش باعة تفسير نص قرآني جميل جدا بقی في كتاب شقائق هلنكبر كده شقائق الاترج في رقائق الغنج للامام الحافظ جلال الدين الصيوطی تحقيق وتعليق الدكتور محمد سيد رفاعي طبعہ الدر الكتاب العربي دمشق او كتاب تانی مرة تانی شقائق الاترج ل الامام الصيوطی صفحة 69 بيقول اهل انا متردد والله معلیش معلیش بقی سمحوني بقی صفحة 69 بيقول اهل 69 بيقول انا هن ابكارا عربا اترابا الواقع خمس ستراتين سبعة تلاتين بص بولی بقی شایدو 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 عنا مواقع خدو بقی الزبت بقی اطبق المفسرون واهل اللغه شو باکیش واحد مسلم يتمذرط يقول لك اهل اللغه المفسرون واهل اللغه على اطبق المفسرون اهل اللغه على ان العرب جمع عربا او عربا او عروب وانها لا ياسم في اللفظ مكتوبة كده في الكتاب جماعات اليوتيوب بيشوف بس مش هتشوف اطبق المفسرون واهل اللغه عربا على ان العرب جمع عربا او عروب وانها القحور شکریہ